جے اے ایس موویز انسائٹ پریزنٹ فائر ڈریک دی سلور ڈرائگن مووی کی شروعات میں ہمیں موٹل وائز کے دریئے کچھ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سمیں پہلے انسان اور ڈرائگن ملکہ رہا کرتے تھے جو انسان تھے وہ ڈرائگنوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتے تھے لیکن انسان کی لالچ بار گئی اسی لئے وہ ساری دنیا پر قبضہ کرنے لگ پھرا اسی دران اس نے ڈرائگنوں کو مارنا بھی شروع کر دیا اور بہت ہی زیادہ ڈرائگن مارے جا چکے تھے تب ہی جو دوسرے بچے ہوئے ڈرائگن تھے وہ اس سے چھپکا رہنے لگے تب ہی جو ایک انسان ہے جس کا نام ایک سائنٹس کے نام سے ہوتا ہے وہ وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک جو ہوتا ہے مانسٹر اسے تیار کرتا ہے جو کہ خوب ہو ایک ڈرائگن کے جیسے ہوتا ہے لیکن وہ ار نہیں سکتا تب ہی جب وہ مانسٹر تیار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مالک کی یعنی جو اس کو بنانے مالاتا ہے سائنٹسٹ وہ اسے بھی مار ڈالتا ہے اور جو وہ مانسٹر ہوتا ہے وہ ڈرائگنوں کو مارنا بھی شروع کر چکا ہوتا ہے ابھی ہمیں پتہ چاہتا ہے کہ وہ مانسٹر بہت ہی خطرناک ہے اس کا نام ہوتا ہے نیٹل برینڈ تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک ڈرائگن کو جس کا نام ہے فائیڈ ریک جو کہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈرائگن ہیں اور اس کی ایک دوست ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سورل جو کہ کچھ لومری جیسی ہوتی ہے تب ہی وہ سورل کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور دونوں ہی آپس میں بہت زیادہ گل ملکہ رہ رہے ہوتے ہیں تب ہی جو ڈرائگنوں کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ ہمیں چھپکا رہنا ہوگا ہمیں ارنا نہیں ہوگا ہونے کرے ارنا چاہتا ہے لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو جو فائر ڈریک ہوتا ہے وہ اپنے قبیلے کی اور آتا ہے جہاں پر وہ سونے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر اسے ایک اور ڈرائگن ملتا ہے جو کہ بزرگ ہوتا ہے جو کہ اسے ایک ڈیم آف ہیون نامی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جہاں پر ڈرائگن اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں ایسی جگہ دنیا میں مجود ہے اس بات کو لے کر جو فائر ڈریک ہوتا ہے وہ بہتا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست سورل کو بتاتا ہے اس سے بات کے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کہ وہاں پر انسان آ چکے ہیں جو کہ اس جگہ پر بھی قبضہ کرنے جاتے ہیں یہ دیکھا جو ڈرائگن اوکر لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے قبیلے سے کہتا ہے کہ ابھی ہمیں چھپ جانا چاہیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس بات کو جو فائر ڈریک ہوتا ہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا اسی لئے وہ اپنی دوست سورل کیونکہ جو سورل ہوتی ہے وہ اپنے گھر پر جاتے ہیں تو اس کے والدان بھی بہتا درہے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں اسی لئے وہ فائر ڈریک کی بات مان لیتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر ریم آف ہیمن کو ڈونڈنے کے لئے نکل جاتی ہے تب ہی جب وہ دونوں اڑ رہے ہوتے ہیں تو رستے میں انہیں ہیلیکپٹر یعنی جو جہاز ہوتا ہے وہ بھی ٹکرانے لگتا ہے اور وہ اس سے بچتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک شہر دکھائی دیتا ہے جہاں پر وہ دیکھ کر بہت زیادہ حران ہوتے ہیں تب ہی جو سورل ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ انسانوں کے پاس ایک بہت کمال کی چیز ہے جس کے لئے کہتے ہیں انٹرنیٹ اس کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو ڈونڈ سکتے ہیں تب ہی وہ انٹرنیٹ کو ڈونڈنے کے لئے شہر کے اندر آتے ہیں جہاں پر جو ڈرائگن ہوتا ہے یعنی کہ فائیڈ ڈریک وہ وہاں پر ایک فیکٹری کے اندر چھپ جاتا ہے اور جو سورل ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ کو ڈونڈنے کے لئے وہاں سے نکل جاتی ہے دوسری طرف ہم بین نامی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چور ہوتا ہے تب ہی وہ چوری کیا ہوا مال لے کر وہاں سے باغتا ہے لیکن کچھ پولیس والے اس کے پیچھے پار جاتے ہیں تب ہی ہمیں پتا چالتا ہے کہ اس چہر میں ایک ڈرائگن والی نئی فلم لانچ ہوئی ہے تب ہی وہ اس کا کوسٹیوم پہن کر وہاں سے باغتے ہوئے اس فیکٹری میں آتا ہے جہاں پر وہ ڈرائگن چھپا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فائیڈ ڈریک تب ہی وہ اسے دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ یہ کسی انسان نے کسٹیوم پہنا ہوا ہے اس لئے جب وہ اس کی دبان کو ٹیچ کرتا ہے تو اسے وہاں پر گلہ یعنی کہ ویٹ محسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ وہاں پر بہتاں ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حملہ مت کرنا اس لئے جب وہ باہر دیکھتا ہے کہ وہاں پر پولیس ہے تب ہی جب ڈرائگن اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تم ایک ڈرائگن رائیڈر ہو تب ہی وہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ وہ ایک ڈرائگن رائیڈر ہے اور وہ ڈرائگن کی مدد کرے گا اس کی جگہ کو ڈونڈنے کے لیے تب ہی جو سورل ہوتی ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ انسان پر بڑوسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جو فائٹ ڈریک ہوتا ہے وہ دل کا بہت ہی جاتا اچھا ہوتا ہے اس لئے وہ بینڈ کی بات مان لیتا ہے اسے اپنی پیٹ پر سوار کرتے ہوئے ساتھ میں ہی اپنی دو سورل کو لے کر وہاں سے اڑ کر نکل جاتا ہے اور اسے اڑتے ہوئے سب انسان دیکھ لیتے ہیں تب ہی وہ جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو جنگل میں پہنچتے ہیں جو ہوتا ہے ڈرائگن رائیڈر یعنی کہ بینڈ وہ ان سے کہتا ہے کہ ابھی ہمیں یہاں سے نیچے اترنا ہوگا جب وہ نیچے اترتے ہیں تو جو بینڈ ہوتا ہے وہ ڈرائگن سے کہتا ہے کہ اس نے جوٹ پولا تھا وہ کوئی بھی ڈرائگن رائیڈر نہیں ہے وہ ازنا ہی اس کی مدد کر سکتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی جو سورل ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ انسانوں پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن تم میری بات نہیں مانتے تب ہی وہاں پر انہیں تین چھوٹے چھوٹے ٹرول ملتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک انسان ہوتے ہیں تب ہی وہ جو ہوتے ہیں وہ ڈرائگن کو دیکھ کر اسے وہاں پر باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ تب ہی جب ڈرائگن ان سے پوچھتا ہے کہ ڈریم آف ہیمن کہاں پر ہے تو ان میں سے ایک جو ٹرول ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جو دوسرے دو ٹرول ہوتے ہیں وہ ڈرائگن کو سارا سچ بتانے لگتے ہیں کہ وہ دنیا کے دوسرے چھوٹ پر ہے اس جگہ پر ایک بوشے وانی بھی سچ ہوگی جو چاندی ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے گی اس بات کو جب وہاں پر بین سن لیتا ہے کہ وہاں پر کرزانہ ہے اسی لئے وہ دوبارہ سے ڈرائگن کی مدد کرنے کے لئے اس کے اور آنے لگتا ہے تب ہی جب وہ آگر فائٹ ڈریک سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے گا اس بات پر بھی سورل اس کی مدد کے لئے نہیں مانتی لیکن جو فائٹ ڈریک ہوتا ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور دوبارہ سے وہ تینوں ملکر وہی پر مجود ہوتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم اس چھوٹے سے ٹرول کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سے باگا تھا وہ ایک وہاں پر بہت ہی خطرناک سنسان جگہ کے اندر آتا ہے جو کہ گار ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک مانسٹر جو کہ انسان نے تیار کیا تھا ایک سائنٹسٹ نے جس کا نام تھا نیٹر برینڈ وہ وہاں پر مجود ہوتا ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اسے بہت ہی زیادہ دنوں سے کوئی بھی ڈراغن نہیں ملا تھا جب وہ ٹرول جاغن سے کہتا ہے کہ ایک ڈراغن کو اس نے پہاڑی کے اوپر دیتا ہے تو وہ اس ڈراغن کو مارنے کے لیے اس ٹرول کے ساتھ وہاں سے نکل پرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس ڈراغن کے قریب آئی جو ڈراغن ہوتا ہے وہ وہاں پر حالچل کو محسوس کرتے ہوئے سورل اور ڈراغن رائڈر یعنی کہ بینڈ کو اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے نکل پرتا ہے وہ تینوں ہی جب آگے بارتے ہیں تو وہ ایک ریت کے طفان میں پھنس جاتے ہیں یہاں پر جو ڈراغن فائٹ ڈراغن ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور ساتھ میں ہی وہاں پر بینڈ جوتا ہے اور ساتھ میں سورل وہ دونوں ہی ایک گار کی اندر گرتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ فائٹ ڈریک کی حالت بہت بڑی ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت خطرناک چکن جو ہوتا ہے وہ ان پر حملہ کرنے کے لئے ان کی عورت ہے تب ہی جو فائٹ ڈریک ہوتا ہے اسے جگاہ کر بینڈ کہتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے آگ نکال لے لیکن جب اس کے موہ سے آگ نہیں نکل دی تو وہ اس پر بینڈ بوجھتا ہی ران ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ چکن ان پر حملہ کرے ان میں سے کسی کو نقصان پنچائے وہاں پر ہم ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈر کی مدد سے اس چکن کو وہی پر بہوش کر دیتا ہے اسے شاند کر دیتا ہے تب ہی جو پروفیسر ہوتا ہے وہ وہاں پر موجود بینڈ اور ساتھ میں فائٹ ڈریک اور سولل تینوں سے باتیں کرتا ہے اور تب ہی جو بینڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر فائٹ ڈریک کی بستی کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم کیسے ڈریکن ہو جو کہ آگ نہیں نکال سکتے یہ سب باتیں سننے کے بعد فائٹ ڈریک وہاں پر بہت زیادہ برا ویویر کرتے ہوئے اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ بینڈ کو کہتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اسے ابھی جا کر فائٹ ڈریک سے سوری کہنا چاہیے اور ابھی رات کر جو سمیح ہے وہ اس کے ساتھ اس کے کیمپ میں چلے تب ہی وہ جو سورل ہوتی ہے وہ اس پروفیسر کی بات کو مان لیتی ہے اور ہمیں پتا چاہتا ہے کہ وہ تینوں جو ہوتے ہیں ساتھ میں فائٹ ڈریک کیونکہ جو ہوتا ہے بین اس نے آ کر فائٹ ڈریک کو سوری بول دیا ہوتا ہے اور اس سے فائٹ ڈریک سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اس کی جگہ تک ضرور پنچائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائٹ ڈریک ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اس کی بات مان جاتا ہے اور سب لوگ وہاں پر پروفیسر کے کیمپ کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر پروفیسر جو ہوتا ہے وہ انہیں ریم آف ہیمن کی جو لوکیشن ہوتی ہے اس میپ کے اوپر بتاتا ہے اور وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے ایک جنی ہے جس کی مدد لینی ہوگی کیونکہ جنی ہی انہیں اصلی جگہ تک جو نقشہ ہے یعنی کہ میپ وہ بتا سکتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پروفیسر ہوتا ہے اس کی یہ ساری باتیں وہاں پر نیٹل برینڈ کا جو ایک جسوس ہوتا ہے سپائی جو کہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے اور جو نیٹل برینڈ ہوتا ہے اسے سب کچھ باتیں بتا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سپائی ہوتا ہے وہ کسی اور کے نہیں بلکہ جو ہوتا ہے بین اس کے بیک کے اندر چلا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے سارے رستے کا وہاں پر جہدہ لے سکے کہ وہ کہاں کہاں پر جا رہے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے بین وہ وہاں پر پروفیسر کے ساتھ باتیں کرتا ہے کیونکہ پروفیسر کو بین کے بارے میں پتا چلا ہوتا ہے کہ اس کے والدین کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے تب ہی بین کو وہ اپنا کارڈ بھی دیتا اور کہتا ہے کہ جب کبھی اسے عداسی ہو یعنی کہ اکیلے پان کی محسوس ہوتی ہو جب کبھی اس کا دل کرے وہ اس کے کارمار آ سکتا ہے اس کی مدد لینے کے لیے وہ اپنی بیٹی اور اپنی وائب کے ساتھ اس جگہ پر رہتا ہے تب ہی ہمیں پتا چاہتا ہے جو بین ہوتا ہے وہ ڈرائگن پر بیٹھ کر سورل کے ساتھ وہاں سے نکل پاتا ہے اور تینوں ہی جب آگے بار رہے ہوتے ہیں انہوں نے پر بہت بہت خطرناک پنچھی یعنی کہ پرندہ آ کر حملہ کرتا ہے جو کہ فائٹ ریک کی دو سورل کو لے کر وہاں سے اڑ جاتا ہے تب ہی جو فائٹ ریک ہوتا ہے وہ ڈرائگن رائیڈر کی مدد سے اس پرندے کا پیچھا کرتا ہے اور اس پرندے پر آگ برساتا ہے اور وہ اس بات کو لے کر بہتا خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مو سے آگ نکالی جنگی میں پہلی دفعہ اور اس کے آگ نکلنے کی وجہ سے جو اس کی دوست ہوتی ہے وہ وہاں سے بچ جاتی ہے اور وہ اپنی دوست کو نیچے گرنے سے پہلے پکر لیتا ہے اور جو اس بات کو لے کر وہ بہتا خوش ہوتا ہے اس کے مو سے آگ نکلی اور یہ سارا کمال جو ہوتا ہے وہ ڈریکن رائیڈر کا مان رہا ہوتا ہے کہ اگر ڈریکن رائیڈر اس کے ساتھ ہے تو وہ اپنے مو سے آگ نکال سکتا ہے اگر ڈریکن رائیڈر اس کے ساتھ نہیں تو وہ اپنے مو سے آگ کبھی بھی نہیں نکال سکتا رستے میں انہیں وہاں پر کچھ رکافتیں بھی آتی ہیں لیکن وہ بلاہر اس جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر وہ جینی مجود ہو تب ہی وہاں پر جو بینڈوں تھا ڈالے گا تبھی وہاں پر جو نیٹل برینڈ ہوتا ہے وہ بھی اس جینی کے پاس آنے لگتا ہے کیونکہ اسے خبر مل چکی ہوتی ہے کہ جینی انہیں مات ڈالے گا تبھی وہاں پر بینڈ جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں سارا نقشہ آ چکا تھا جینی کی مدد سے جب جینی ان پر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہاں پر نیٹل برینڈ آتا ہے جو کہ آتے ساتھ جینی کے ساتھ وہاں پر فائٹ کرنے لگتا ہے اور جو نیٹر برینڈ ہوتا ہے وہ ار نہیں سکتا ہے اس لئے وہ پانی کے رستے اپنے اس ٹرول ساتھی کے ساتھ آیا ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہاں پر فائٹ ریک وہ بینڈ کو لے کر ساتھ ہی اپنی دو سورل کو لے کر وہاں سے آگے بارتا ہے اور وہ ایک گاؤں کے اندر آتے ہیں جو کہ انڈیا میں موجود دوتا ہے جہاں پر ایک بورا آدم انہیں اپنی وائب سے ملاتا ہے اور وہ وہاں پر اسے پروفیسر کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ رستے میں نے ملے تھے تب ہی جب وہ بڑیا ہوتی ہے وہ انہیں ایک ٹیمپل کے اندر لے کر آتی ہے جہاں پر انہیں ایک ڈرائگن رائیڈر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈرائگنوں پر سوار ہوا کرتا تھا تب ہی میں انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس ڈرائگن رائیڈر نے اس ریم آف ہیمن نامی جگہ اسے پکر لیتی ہے تب ہی جو نیٹر برینڈ کا جسوس ہوتا ہے وہ ان کی سائیڈ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی نیٹر برینڈ کو گلت جگہ پر مچا دے گا اسے گلت لوکیشن کے بارے میں بتا دے گا لیکن جب وہ ایسا کر رہا آتا ہے تو اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا ٹیبلٹ نیچے گر جاتا ہے اور جو نیٹر برینڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر ٹیمپل کو دے کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ انڈیا میں موجود ہے تب ہی وہاں پر جو وہ بڑیا ہوتی ہے وہ وہاں پر بینڈ کے دماغ سے وہ اس نقشے کو لیتی ہے اور انہیں اس پہاڑی تک پنچانے کے لیے اس میپ کے اوپر نشان لگاتی ہے لیکن جو میپ ہوتا ہے وہ وہاں پر نیٹر برینڈ کا ایک بہت خاص جسوس جو کہ ایک قوات ہے وہ آ کر ان سے چین کر لے جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بینڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر بہتا افسردہ ہوتا ہے تب ہی وہ بڑیا کہتی ہے کہ بین ہی انہیں اس جگہ تک لے جا سکتا ہے تب ہی جو سورل ہوتی ہے اس فائر ڈریک کے ساتھ اور ساتھ میں نیٹر برینڈ کا جو خاص جسوس ہوتا ہے اور بین وہ اس فائر ڈریک کی مطلب سے وہاں سے اڑکا نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر نیٹر برینڈ کا شکار ہوں تب ہی ہمیں پتا چاہتا ہے کہ جو ہوتا ہے فائر ڈریک وہ وہاں پر بہت زیادہ اولڈر چکا ہوتا ہے اور وہ پہاڑیوں والے علاقے میں آ چکا ہوتا ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جو بین ہے اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ روشنی آ چکی ہے اور وہ انہیں لوکیشن بتا رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر نیٹر برینڈ بھی آ چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ میپ یعنی اس کا نقشہ مجود ہے تب ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے فائر ڈریک وہ اس کے بتائے ہوئے رستوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو فائر ڈریک جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جو نیٹر برینڈ ہوتا ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ان پر حملہ کرے وہ بہت زیادہ اونچی پہاری سے نیچے گیرتا ہے لیکن وہ مارتا نہیں کیونکہ نیچے سنو ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے وہاں پر بہت ہی خاص قسم کا سونا ملتا ہے جو کہ کسی اور کا نہیں بلکہ نیٹر برینڈ کا کچھ حصہ ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد اسے اس بوششوانی پر یقین ہو چکا ہے تب ہی جب وہ وہاں پر آنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نیٹر برینڈ جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہے اور وہ آتے ساتھ ہی وہاں پر فائر ڈریک اور سورر پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی جو فائر ڈریک ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو ہوتا ہے نیٹر برینڈ وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے اور ساتھ میں ہی وہاں پر بینڈ بھی موجود ہوتا ہے جسے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے پہلے کہ بینڈ کو وہاں پر مارے جو ہوتا ہے فائر ڈریک وہ بینڈ کی بات کو مانتا ہے اور اپنے اندر بہت زیادہ انرجی لاتا ہے تاکہ وہ اس کو جلا کر راہ کر سکے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے کام میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے جب اپنے موں سے بہت ہی خطرناک لال جو ہوتی ہے وہ آگ نکالتا ہے بہت ہی خطرناک نیلی اور آگ کو دیکھ کر وہ جو ہوتا ہے نیٹر برینڈ بہت زیادہ ڈار چکا ہوتا ہے کیونکہ اس آگ کا اس کے پر اثر ہونے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو نیٹر برینڈ ہوتا ہے وہاں پر پیگل کر مارا جاتا ہے اور تب ہی جو وہاں پر ہوتا ہے بینڈ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور وہ نیٹر برینڈ کو مرنے کے بعد وہاں پر جو ہوتی ہے وہاں پر فائر ڈریک اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ تم بہت ہی اچھے تم بہت ہی کمار کے ڈریکن ہو لیکن ہمیں وہاں پر ریم آف ہے ہم نے ہمیں کوئی بھی جگہ نہیں دکھائی دی تب ہی جو سورل ہوتی ہے وہ اس بوڈی کے اندر سے جو کہ وہاں پر جال چکی ہوتی ہے یعنی کہ پگل چکی ہوتی ہے اس کے اندر سے ایک چابی لیتی ہے جو کہ وہاں پر بنے ہوئے چیز کے اوپر لگاتی ہے جو کہ ایک خاص قسم کا جیم ہوتا ہے جس کو لگاتے ہی وہاں پر ریم آف ہیمن کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ سب ڈریکنوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور جب بینڈ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ وہاں پر رکنے کا فیصلہ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی وہاں سے واپس جائے گا اور جاگر پروفیسر کے ساتھ ان کے ساتھ رہے گا اور وہ ان کی دوسرے جانوروں کو بچانے میں مدد کرے گا تب ہی جو ڈریکن ہوتا ہے وہ وہاں پر سورل کو اپنے ساتھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے قبیلے کو بھی یہاں پر لاسکے اس لئے وہ وہاں سے تینوں ہی نکل پاتے ہیں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈریکنوں کا لیڈر ہوتا ہے وہ انسانوں کو اور زیادہ قریب آتے ہوئے دیکھ کر بہتا دار چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب انسان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی ہمیں انسانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا ابھی ہم انسانوں کے سامنے آنا ہوگا اس سے پہلے کہ انسان ہمیں مات ڈالے تب ہی جب وہ وہاں پر میٹنگ آ رہی ہوتے ہیں تو فائٹ ریک جو ہوتا ہے وہ سورل کو لے کر اس میٹنگ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر آتے ساتھ ہی وہ وہاں پر اس نے وہاں پر چاند پھول دکھاتا ہے جو کہ کسی اور کے نہیں بلکہ ڈرمہ فیمن کی ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اس جگہ کی اور جانے لگتا ہے انہوں نے اپنے قبیلے پورے کو لے کر وہاں سے اڑ رہا ہوتا ہے اب جستے میں وہ وہاں پر پروفیسر اس کی فیملی کے ساتھ بین کو بھی دیکھتا ہے اور یہی پر ہم دیکھتا ہے کہ اس مووی کی اینڈنگ ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو موڑی یہ ایکسپلینیشن پساند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کے برن پر کلک کر کے آر پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے آنے والے ہر ایک ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں میں ملتا میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ